اسلام علیکم سٹوڈیوئرٹس آپ دیکھ رہے ہیں سٹوڈیو نائن میرا نام ہے محمد دانیل اقبال آج کی ویڈیو میں میرے پاس آپ کے لیے امتحانات کے حوالے سے ایک نیوز ہے میٹرک ایف اے آئی کوم کے امتحانات کے حوالے سے ایک کافی اچھی نیوز آ رہی ہے امید کرتے ہیں کہ یہی اپروف ہو جائے تو آپ بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے تو میں نے اپنے کمیٹی ٹیب میں بھی چند دن پہلے ایک نیوز یو ہے وہ شیئر کی تھی اور ویڈس ایپ سٹیٹس پہ بھی لگا دی تھی کہ میں نے اپنے سورسز سے پوچھنے کی کوشش کی ہے کہ علام اقبال اوپن انیویسٹی میں امتحانات کے حوالے سے کیا بات چیت ہو رہی ہے یا کیا ممکنات فیصلے ہو سکتے ہیں تو میں نے پوچھنے کی کوشش کی اس دران مجھے جو انفرمیشن ملی وہ ایک کافی اچھی انفرمیشن تھی میٹرک ایف آئی کوم کے سٹوئرز کے لیے تو یہاں پہ علام اقبال اوپن انیویسٹی میں بھی میٹرک ایف آئی کوم لیول تک ایک پرپوزل جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے کہ ان بچوں کے امتحانات ابھی لینا بہت مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے تو کوشش یہ کی جا سکتے ہیں نمبر ون کہ ان کو پرموڈ کر دیا جائے صرف اس سمسٹر میں یا نمبر ٹو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اب کے امتحانات اگلے امتحانات کے سال لے لیے جائیں تو یہ دو پرپوزل موجود ہیں ان میں سے کوئی ایک اکسپٹ ہونے اور وہی فیصلہ بنے گا تو یہاں پہ زیادہ تر چانسز یہ ہیں کہ علام اقبال اوپن انیویسٹی بھی میٹرک ایف آئی کوم لیول تک سٹوئرز کو پرموڈ کر دے گی صرف اس سمسٹر میں ابھی تک یہ فائنل یا حتمی نہیں ہو سکا اور یہ کب تک ہو جائے گا یہ بھی میں نے کوشش کیا کہ آپ کے لیے خبر لے آؤں کیونکہ آج کے دن تک کا اس لیے میں نے ویڈ کیا تھا تو یہ زیادہ تر چانسز ہے کہ عید کے بعد آپ کو ایک خوشخبری ملے گی پہلے نہیں مل سکے گی عید کے بعد چانس ہے میرے پاس جو اطلاع دار یہ کہ عید کے بعد پورے پورے چانسز ہیں ایک خوشخبری آنے کے اور امتحانات کے حوالے سے اور یہی ہے کہ میٹرک ایف آئی کوم کے سٹوئرنٹس کو پرموڈ کیا جا سکتا ہے اگلے سمسٹر میں لیکن اس کا فائنل جو ہے وہ حتمی فیصلہ لامک بال اوپن یونیورسٹی ہی کرے گی میں نہیں کروں گا میں صرف آپ کو خبر دوں گا اس کے علاوہ میں نے دیگر کلاسز کے امتحانات کے حوالے سے بھی پوچھنے کی کوشش کی ہے اور وہ یہی معلومات ملی ہے کہ امتحانات ان کے لیے جائیں گے ڈگری لیول پہ یعنی کہ بی اے بی ایس ماسٹر وغیرہ اس لیول پہ امتحانات لیے جائیں گے جیسا کہ ایچ ایسی نے کہا ہے تو اگر اس میں کوئی مزید ڈیویلمنٹ ہوتی ہے کوئی چیز چینج ہوتی ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے انپرڈکٹ ایک صورتحال ہے پرپوزل تو آ رہے ہیں لیکن اس میں سے نکل سم ٹائم کچھ ہو رہا تو اس لیے جو نیوز ہے اس کو نیوز کی حد تک ہی بتایا جاتا ہے اور اسی طرح آپ نے پک کرنا ہے انشاءاللہ میرے پاس مزید اپ ڈیٹ اگر آئی تو میں ضرور دوں گا لیکن یہ بات ہے کہ اید کے بعد کوئی خوش خبری ضرور ہے تو انتظار کیجئے گا میں بھی انتظار کروں گا تو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ